بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک منفرد کمرہ کی بارے میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ میں اس کمرہ کی جو اہمیت ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے اس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے تاریخی طور پر سیاسی طور پر وہ بتانے کی کوشش کروں گا ناظرین آپ سب گاہ بگاہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں پڑھتے ہوں گے وہاں ایک ذکر ہوتا ہے کوٹ روم نمبر ون کمرہ عدالت نمبر ایک جی سپریم کوٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ایک کی تاریخی اہمیت کیا ہے آج میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے اس کوٹ روم نمبر ایک میں جو تاریخی فیصلے ہوئے پچھلے عدوار میں پاکستان کی تاریخ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور کون سے تاریخی فیصلے ہوئے یہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر پریس کریں ساتھ لائک کریں تاکہ مجھے آپ کی محبتوں کا اور حوصلہ افضائی کا جو پیغام ہے وہ ملتا رہے تو ناظرین اب ہم آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ایک کمرہ نمبر ایک کا قیام واقع ہوا کیونکہ یہ عمومی تاثر ہے کہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں وقت کے چیف جیسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بیٹھ کر عمومی طور پر عدالتی امور سرانجام دیتے ہیں اور اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں مختلف ادوار میں ملکی سطح کے بہت ہی اہم کیسوں کے فیصلہ جات ہوئے ہیں آج آپ سب ناظرین کو کورٹ فروم نمبر ایک کی تاریخی اہمیت تاریخی کیسوں کے فیصلوں کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا تو ناظرین ون بئی ون آپ کو انتہائی اہم جو کیسز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان کے ایشوز بھی ہائیلائٹ کرتا جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس کے خلاف کیا فیصلہ ہوا اور کیوں ہوا تو ناظرین انیس سو چوہتر میں ایک واقعہ رونموہ ہوا پاکستان میں اس وقت کے ایک سیاستدان اور صدارتی امیدوار احمد رضا خان قصوری کے خلاف جو ہے ایک اقدام قتل کا ایک تاریخی واقعہ رونموہ پیش ہوا اور اس واقعے کے بنیاز پہ اس وقت کے ایک بہت بڑے جمہوری لیڈر عظیم ایک لیڈر جو آج تک بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں محترم جناب ظلفقار علی بھٹو شہید صاحب ان کو اس واقعے میں الیجڈ کیا گیا کہ ان کا مشورہ شامل تھا احمد رضا قصوری صاحب کو قتل کرنے کے مرصوبے میں تو اس منصوبے کے شامل ہونے کے تحت ظلفقار علی بھٹو شہید کو سزا ہوئی نیچے سے پھر ہائی کورٹ سے سزا ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ میں لیگل ٹیم نے استعدا کی کہ وہ سزا کل ادم قرار دی جائے لیکن اسی کو اسی کورٹ روم نمبر ایک میں وہ استعدا کی درخواست خارج کرتے ہوئے یہ فیصلہ سادر فرمایا گیا کہ اس وقت کہ صدر پاکستان اور جنرل زیاالحق کی طرف اپیل کی جائے کہ وہ آپ کی سزا ختم کر دیں یا کم کر دیں یا کل ادم قرار دے دیں ناظرین اس وقت زلفکار علی بوٹو شہید نے صدر پاکستان کی طرف اپیل کرنے سے اپنے آپ کو فانسی کے پھندے پہ لٹکانے کو ترجیح دی اور ناظرین زلفکار علی بوٹو شہید کو چار اپریل انیس سو انیس سو انیسی کو اڈیالا جیل راوال پنڈی میں فانسی گھاٹ میں فانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا تو یہ ملکی تاریخ کا سب سے اہم اور حیران کن کیس کا فیصلہ جو سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں ہوا تو اس کے فوراً بعد یا اسی دوران تاریخ میں آتا ہے کہ جب سابق وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بوٹو کی منتخب جمہوری حکومت کو پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ختم کرنے اور مارشلہ نافذ کرنے اور گرفتار کرنے کے خلاف زلفکار علی بوٹو شہید کی زوجہ بیگم نصرت بوٹو نے ایک کیس دیر کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے زیاؤل حق کے خلاف آئین کے آرٹیکل ایک سو اٹھالیس بٹہ تین کے تحت دیر درخواست کو خارج کرتے ہوئے نومبر انیس سو ستتر کو عدالت حضور نے کمرہ نمبر ایک میں وہ پٹیشن بھی خارج فرما دی اور اس مارشلہ کو بھی توسیق دے دی تو ناظرین یہ دوسرا سیاسی طور پہ ایک اہم کیس عدالت کے کمرہ نمبر ایک میں سنا گیا اور اس کا فیصلہ سنایا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تاریخوں کا جو ہے سریز آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن جو اہم کیسز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں جو کمرہ عدالت نمبر ایک یا کوٹ روم نمبر ایک میں سنے گئے اور فیصلہ صادر فرمایا گیا تین نومبر دوہزار ساتھ کو اس وقت چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس محمد افتخار چودری سمیت سات جیسٹس کو ہٹا کر پرویز مشرف نے پی سیو جیسٹ تینات کیے تھے بعد میں اسی پی سیو جیسٹ تیناتی کے حکم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کمرہ عدالت نمبر ایک میں جون دوہزار دو میں آرڈر فرمایا تھا کہ وہ جو پی سیو جیسٹس کی حلف برداری تھی وہ غیر آئینی تھی اسی کمرہ عدالت میں ناظرین جو ہے دوہزار بارہ میں وزیر عظم آف پاکستان یوسف رضا گلانی پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا جس میں فیصلہ دیا گیا کہ وہ پانچ سال کے لیے نا اہل ہیں ناظرین اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں کرپشن سکینڈل کیس سامنے لائے گیا دوہزار دس میں جس کی سماعت کی گئی اور یہ مقدمہ سابق وفاقی مذہبی عمور حام سائد قازمی سمیت دیگر منظمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی وہ بھی اسی کمرہ عدالت میں اور اس میں جو آگے کی بات اگلا کیس بتا رہا ہوں جو اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں سنا گیا اس میں کوئی دو رہے نہیں کہ پاناما سکینڈل کیس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ صرف حالیہ دور بلکہ ملکی عدالتی اور سیاسی تاریخ کا بھی اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اٹھارہ کو وقت کے وزیر عظم میاں محمد نواز شریف کو پاناما لیک سکینڈل کیس میں اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں نہ اہل قرار دیا گیا ناظرین جہاں پہ سیاسی قیدین کے خلاف فیصلے ہوتے رہے اس کمرہ عدالت میں وہاں عوام کی فلاح بہبود اور رفاع عام کے حق میں بھی وہاں فیصلے ہوتے رہے تو ناظرین اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں پرائیویٹ سکولز کی بڑھتے ہوئی مہانہ فیصز کے خلاف وقت کے چیف جیسٹس آف پاکستان نے سوموٹو ایکشن لیتے ہوئے جو مہانہ فیص ہے اس کو بیس فیصد کمی کا فیصلہ فرمایا اور وہ بھی اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں فرمایا اس کے بعد منرل وارٹر اور صاف پانی کیس اور پرائیویٹ کمپنیاں جو منرل وارٹر پاکستانی عوام کو پروائیڈ کرتی ہیں اور وہ کوئیں کھوٹی ہیں اس کے خلاف اسی کمرہ عدالت نمبر ایک اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں کیا گیا تو ناظرین جولائی دوہزار اٹھارہ میں پاکستان میں ایک منفرد کیس سامنے آیا کوٹ فروم نمبر ایک میں وہ تھا ڈیمز جو موجودہ ڈیمز ہیں ان کی دیکھ بال اور پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور پانی کی ضرورت کو نظر نظر رکھتے ہوئے نئے ڈیمز کی تعمیر کے بارے میں بھی اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں کیس سنا گیا اور اسی کوٹ روم سے دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے فانڈ ریزنگ مہم کا آغاز بھی اس وقت کے چیف جیسٹس آف پاکستان نے کیا ناظرین کوٹ روم نمبر ایک سے ایک مذہب کی ساتھ جڑے ہوئے کیس کی اپیل کو سنا گیا جو مسیحی خاتون آسیا بی بی کا کیس تھا جس نے توہین مذہب کے الزام میں جو آٹھ سال سے قید رہی اس کو ٹریل کوٹ اور ہائی کوٹ میں سزا موق کی سزا سنائی گئی اور اسی کوٹ روم نمبر ایک میں اس کی بریت کا حکم بھی صادر ہوا جو اس وقت پاکستان سے غیر ملک بھی چلی گئے ناظرین اسی کوٹ روم نمبر ایک سے آئین کے آرٹیکل 62 62 1 ایف کے تحت اپریل 2018 کو نواز شریف جو اس وقت وزیر آزم تھے اور جہانگیر ترین جو اس وقت رولنگ پارٹی کے اہم دستراز دوست سمجھے جاتے ہیں کو بھی نا اہل قرار دیا گیا اور ناظرین 15 دسمبر 2017 ہدائبیا پیپر میلز کیس کا فیصلہ بھی اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں سنایا گیا 15 دسمبر 2017 کو مسلم لیگ کے رہنما حنیف آباسی کی طرف سے ایک درخواست دیر کی گئی کہ عمران خان نے جو اس وقت وزیر آزم آف پاکستان ہے اور ان کے دوست جہانگیر ترین خان نے اپنے اساساجات صحیح ڈیکلیئر نہیں کیے اس درخواست کا فیصلہ بھی اسی کوٹ روم نمبر ایک میں سنایا گیا عمران خان کو صادق اور امین کا لقب بھی اسی کوٹ روم نمبر ایک میں دیا گیا اور جہانگیر خان ترین کو بھی اسی کوٹ روم میں نا اہل قرار دیا گیا ناظرین جہاں پہ سیاسی کیسز کا عوامی کیسز کا فیصلہ سنایا گیا وہاں پر ناظرین چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملازمت میں توسیع ایکسٹینشن کے کیس کی بھی اسی کمر عدارت نمبر ایک میں شنوائی ہوئی اور ایکسٹینشن کا فیصلہ سنایا گیا اور آج کی بات ناظرین کہ کل اسی کمر عدالت نمبر ایک میں عدلیہ کی تاریخ کی بہت اہم کیس جو صدارتی ریفرنس کے خلاف تھا جو جناب قاضی فیض عیسی صاحب کے خلاف صدارتی ریفرنس تھا تو وہ کیس بھی اسی کمر عدالت نمبر ایک میں سنا گیا اور کلی اسی کمر عدالت نمبر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس صدارتی ریفرنس کے خلاف فیصلہ بھی سنایا گیا ناظرین یہ تھا کمر عدالت نمبر ایک کا تاریخی پرس منظر اور تاریخی اہمیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کمر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا شکریہ